سوال نمبر ایک غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ سہی جواب تین سو تیرہ سوال نمبر دو حج کس سال فرض ہوا؟ سہی جواب نو ہجری سوال نمبر تین سورہ کوسر میں کتنی آیات ہیں؟ سہی جواب تین سوال نمبر چار عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سال اسلام قبول کیا؟ سہی جواب چھے نبوی سوال نمبر پانچ عزرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ سہی جواب عزرت یعقوب علیہ السلام سوال نمبر چھے قرآن مجید کے نزول کا عرصہ کتنے سال ہے؟ سہی جواب تئیس سال سوال نمبر سات عزرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ کو ام المومینین کہا جاتا ہے؟ سہی جواب عزرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر آٹھ کس نبی کو قلیم اللہ کہا جاتا ہے؟ سہی جواب عزرت موسیٰ علیہ السلام سوال نمبر نو عزرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوہ میں خود حصہ نہیں لیا؟ سہی جواب غزوہ موتا سوال نمبر دس عزرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا؟ سہی جواب چھ سال سوال نمبر یارہ قرآن مجید میں کتنی صورتوں کے نام انبیاء کے نام پر ہیں؟ سہی جواب سات سوال نمبر بارہ عزرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا؟ سہی جواب عزرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر تیرہ نمازِ قصر کس کے لیے ہے؟ سہی جواب مسافر سوال نمبر چودہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کونسی ہے؟ سہی جواب سورہ کوسر سوال نمبر پندرہ کس صحابی نے سب سے پہلے ازان دی؟ سہی جواب عزرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہی ج JH 손 سبحے پہلے ازان دی؟ سهی جواب عزرت بلال رضی اللہ حسین